الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو نوقدتا من لسانی یفقہ قولی محترم ناظرین اس سے پہلی والی مجلس میں ہم نے مجلس نکاح سے متعلق بعض اہم مسائل پر گفتگو کی آج بھی انشاءاللہ کچھ ضروری مسائل یا کچھ ایسے ضروری امور جن میں ہم سے کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں جانے انجانے میں یا بہت سارے لوگوں کی جانب سے غفلت میں ان کوتاہیوں کی جانب ہم اشارہ کرنا چاہیں گے تاکہ ہماری جو شادیاں ہوں وہ اسلامی طریقے سے ہوں اور ایسا نہ ہو کہ خوشی کی اس مناسبت پر اس مبارک موقع پر ہم سے کچھ ایسے امور سرزت ہوں جن سے ہماری شریعت ہمیں منع کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر ایک اصول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ سماج اور معاشرے میں مختلف مناسبات سے الگ الگ رسم و رواج ہوتے ہیں یہ جو رسم و رواج ہوتے ہیں مختلف قسم کے مختلف معاشروں میں ان رسم و رواج سے متعلق ہماری شریعت کا موقع یہ ہے کہ جب تک یہ رسم و رواج ہماری شریعت کے خلاف نہ ہو ان رسم و رواج کے اندر کوئی شرعی ممانعت نہ پائے جائے ان کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ پائے جائے تب تک یہ رسم و رواج جائز ہے یعنی ایک طرف تو ہماری شریعت نے رسم و رواج کا اعتبار کرنے کی اجازت دی دوسری جانب یہ بھی بتایا کہ یہ جو رسم و رواج ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کے دائرے سے نکل جائیں تو ہر وہ رسم و رواج جس کے اندر شریعت کے کسی حکم کی کوئی مخالفت پائے جائے تو وہاں پر ہماری شریعت ہمیں اس رسم و رواج سے روکتی ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ شادی دیاں میں الگ الگ ممالک میں الگ الگ سماج اور معاشرے میں الگ الگ طرح کے رسم و رواج پائے جاتے ہیں بسہ اوقات کوئی ایسا رسم و رواج ہوتا ہے جو دوسرے معاشرے میں بھی دوسرے معاشرے کیلئے نیا ہوگا لیکن وہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے تو ان رسم و رواج کے سسلے میں شریعت کا نظریہ یا اس کا موقع جاننے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو رسم و رواج ہم ادا کر رہے ہیں کیا اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے صرف آپ کو اتنا دیکھنا ہے شادی لیاں کی مناسبت سے ہمارے معاشرے میں کئی ایسے رسم و رواج پائے جاتے ہیں جو جن میں شریعت کی سریح مخالفت ہوتی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو رسم و رواج کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی قباہت نہیں ہے رسم و رواج میں اس وقت تک قباہت نہیں ہے جب تک اس میں شریعت کی کوئی مخالفت نہ پائی جائے جہاں پہ مخالفت پائی گئی وہ چیز حرام ہو جائے گی ہمارے ہاں شادی دیاہ میں جو رسم و رواج ہے اس میں ایک انتہائی قبیح کیس جس کی ہمیں شریعت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی دیاہ میں بے پردگی اور بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اس خوشی کی مناسبت پر دیکھیں ہماری شریعت میں جو نکاح مشروع ہے ہم نے اپنی اقتدائی گفتگو میں یہ بات عرض کیا تھا کہ نکاح اور شادی دیاہ کے جو شریعت کے مقاصد ہیں ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ شادی دیاہ کے ذریعہ سے ہماری شریعت ہماری عزتوں کی ہماری عثمتوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اب اگر اسی شادی دیاہ کو عزت و عثمت کی دھنگیاں اڑانے کیلئے استعمال کیا جائے تو کہ اس شادی کا فائدہ کیا ہے اور میرے خیال سے جس قدر بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ اور جس طرح جس قدر بے پردگی کا مظاہرہ ان مقدس مناسبات پر کیا جاتا ہے شاید اور کہ ہی نہ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اس وقت ہر انسان مادر ادھر آزاد ہو جانا چاہتا ہے دیکھیں ہماری شریعت میں ہماری زندگی کے ہر ہر لمحے کے لیے ہمیں کچھ اصول اور آداب بتائیں خوشیہ منانے کے بھی کچھ اصول اور آداب ہیں اگر آپ غمی اور پریشانی میں ہیں اس کے بھی اصول اور آداب ہیں کسی بھی مناسبت پر ہمیں شریعت کے حدود کو فلاونے کی اجازت نہیں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ شادی دیا کے موقع پر بے پردگی اور بے حیائی کا مظاہرہ بیشتر آوقات کیا جاتا ہے اللہ من رحم اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام وہ کیسا کرتے ہیں لیکن بیشتر شادیوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے تو یہ خوشی کا موقع ہے ایسا نہ ہو کہ اس خوشی کے موقع پر ہم گناہوں کے کمانے اس خوشی کے موقع کو اپنے لیے گناہوں کے کمانے کا ذریعہ بنا لیں جو پردے کا حکم ہماری شریعت کے اندر ہے وہ پردے کا حکم تمام حالات میں ہے یہاں تک کہ جب عورت کی وفاق ہو جائے عورت مردہ ہے اس حالت میں بھی اس کو پردہ کروانا ہے آپ دیکھتے ہوں گے جنازوں میں کسی عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ آگے آکے کہتے ہیں کہ عورت کا جنازہ ہے پیچھے لوگ جب وہ عورت کی وفاق ہو گئی ہے تک تو آپ اتنا خیال کر رہے ہیں لیکن جب تک وہ عورت زندہ ہے تک تک اس کی عزت اور اس کے پردے کا آپ کو کوئی خیال نہیں ہے اور خاص طور سے اس طرح کے خوشی کے مناسبات پر جس کا تعلق خالص دین سے ہے قرآن کریم کی آپ یہ آیت دیکھئے اللہ حب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے قل المؤمنین یخدو من ابزارہن مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ویحفدو فروجہن اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اسی طرح سے مومن عورتوں کو کہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں ویحفتنا فروجہن اپنی عدمت کی حفاظت کریں ولا یگدینا زینتہن الا ما دہر منہ اور اپنی زینت کا وہ اظہار نہ کریں آپ تو کیے کہ ہمارے ہاں شادی بیاف کی مناسبت سے اس بات کا کتنا خیال لکھا جاتا ہے یا اس بات کی کتنی ریائیت کی جاتی ہے پردے کا کتنا خیال کیا جاتا ہے جو بے پردگی شادی بیاف کے موقع پر ہوتی ہے وہ شاید اور کسی دوسرے موقع پر نہ ہوتی ہے سامنے کرام یہاں تک کی ہمارے گھروں کے جو مرد ہیں ان کو بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ شادی بیاف کے موقع پر ان کی بہنیں ان کی بیٹیاں ان کی بیویاں ان کی گھر کی عورتیں کس طرح سے لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کر کے آتی ہیں بہت سارے رسم و رواج ہیں آپ سب لوگ اس کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ شادی کے موقع پر خاص طور سے بہت ساری جگہوں پر رواج ہے کہ دولے کو باقاعدہ گھر کے اندر بلائیں گے اور اس کو ایک چوپیس کی طرح سے لوگوں کے سامنے بٹھائیں گے اور آج پڑوز کی جتنی عورتیں ہیں جتنے رشتے دار عورتیں ہیں ساری عورتیں جمع ہو کر کے وہاں پر جو طوفانیں بدتمیسی برپا کرتی ہیں کوئی غیرت مند آدلی اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا مجھے حیرانکی ان مردوں پر ہوتی ہے جن کے گھر کی وہ خواتین ہیں آپ کی غیرت یہ بات کیسے گوارہ کرتی ہے کہ آپ کے گھر کی عورتیں اس طرح سے اجنبی مردوں کے سامنے آئیں ہنسی مزاق کریں بلکہ وہاں پر تو اور پتہ نہیں کیا کیا حرکات ہوتی ہے بھائی شادی جو ہو رہی ہے آپ کی بہن کی یا بیٹی کی شادی اس ایک آدمی سے ہو رہی ہے آپ کی باقی جو دوسری بہنیں ہیں ان سے نہیں ہو رہی ہے آپ کی بیوی سے نہیں ہو رہی ہے آپ جو گھر کی دوسری خواتین سے نہیں ہو رہی ہے اس کی شادی پھر آپ اس کے سامنے اپنی ان خواتین کو لاکر کے جو پیس کرتے ہیں اور باقاعدہ آپ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھتے ہیں یہ بے غیرتی کی انتہا ہے جب انسان کی غیرت مر جاتی ہے پھر اس کو احساس نہیں ہو پاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ چیز اس کو بری نہیں لگتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی وہ جس کے اندر غیرت نہ ہو اپنی عورتوں کے لیے اپنی عزت کے لیے اپنی گھر کی خواتین کے لیے غیرت نہ ہو ایسے آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوز کہا دیوز کا لفظ شاید آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا اگر ہم کسی انسان کو دیوز کہہ دیں تو وہ مرنے مارنے پر تل جائے گا وہ مرنے مارنے پر تیار ہو جائے گا لیکن حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں پیش شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیوز کہا ہے جن کے اندر دیوز کی صفت پائی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تی صلاتتن قد حرم اللہ علیہم الجنہ تین طرح کے لوگ ایزے ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے پہلا شخص ہے مودمین الخمر جو کسرت سے شراب پیتا ہے دوسرا شخص ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا اور تیسرا شخص ہے والدیوز دیوز آدمی جس کے اندر دیوزیت کی صفت ہو جس کی غیرت ختم ہو گئی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدیوز جو اپنے اہل و ایال کے اندر برائیاں دیکھ رہا ہے اور وہ خاموش رہ رہا ہے اس کا اقرار کر رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کی غیرت پیدار نہیں ہو رہی ہے ایسا آدمی دیوز ہے اور اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کیلئے جنت کو حرام قرار دیا ہے دوسری ایک حقیث ہے تین طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اب ادن کبھی بھی اب دیوز پہلا شخص ہے دیوز دوسرا شخص ہے وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں ہیں تو عورتیں ہیں لیکن ان کے اندر مردان کی والی صفتیں پائی جاتی ہیں وہ عورتیں بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ اور شراب پینے والا تو صحابے کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ امَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَسْنَا ہُو جو آدمی شرابی ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں فَمَدْ دَيُوز یہ دیوز کیا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَّذِي لَا يُبَعْلِي مَنْ دَخَلَ عَلَىٰ أَحْلِهِ جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے گھر کی عورتوں کے پاس کون آتا جاتا ہے ان کو کون دیکھتا ہے وہ عورتیں کس کے پاس جاتی ہیں کس کے سامنے بے پردہ ہوتی ہیں اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے ایسا آدمی دیوز ہے اب اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھئے کسادی لیاہ کے مناسبت میں اس دیوزیت کا مظاہرہ کس قدر ہوتا ہے ایسا آدمی دیوز ہے جو اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کا جسے خیال نہیں ہے لیکن عزت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے گھر کے اندر بند رکھتے ہیں لیکن جب کوئی مناسبت آتی ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں یہ غیرت نہیں ہے اللہ مآیت نے تینیہاں فرماتے ہیں دیوز کی تاریخ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کے اندر غیرت کا پمکدان یہ ایسا آدمی دیوز ہے ابن حجر حیث میں ایک بہت بڑے عالم ہیں وہ فرماتے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کے سلسلے میں جس کے اندر غیرت نہ ہو ایسا آدمی دیوز ہے اب آپ سوچئے کہ ہمارے ہاں ہر آدمی اپنے اہاں کی صورتحال کو بہتر جانتا ہمارے اہاں شادی بیاہ کی مناسبت سے کس قدر اس دیوزیت کا مظاہرہ ہوتا ہے بسا اوقات عام حالات میں آپ کے گھر کی عورت اگر وہ حرکت کرے تو ہو سکتا ہے آپ اس کو انگیز نہ کریں اگر کوئی اجنبی آدمی آپ کے گھر میں گز جائے تو شاید آپ اس کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں لیکن شادی بیاہ کی مناسبت میں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو باقاعدہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں بھائی شادی اس لڑکی کی شادی اس دولے سے ہو رہی ہے اور اس کے سامنے آپ کی کسی بہن بیٹی یا گھر کی کسی بھی عورت کا اس کے سامنے آنا بھی جائز نہیں ہے چیز آئے کہ وہ آ کر کے ہسی مزاگ کریں اس کو پانی پلائیں اس کو بہت ایسی ایسی خرکتیں پائی جاتی ہیں جن کو بیان کرنے میں بھی آدمی کو غیرت آئے مجھے حیرانکی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی غیرت کہاں مر گئی تو ہمیں ان چیزوں کا خیال لگنا چاہیے نہ صرف یہ کہ شادی اللہ کی مناسبت پر تمام مواقع پر ہمارے اندر غیرت ہو رہی چاہیے یہ جائے کہ ہم مسلمان ہیں ایک انسان کے اندر بھی غیرت ہوتی ہے وہ اپنی عزت کو لوگوں کے سامنے مکتہ ہوا نہیں دیکھ سکتا ہے اور اس خوشی کی مناسبت کو ہم اس طرح سے آلودہ اور پراغندہ بناتے ہیں کہ اس میں ہر طرح کی بےہائی اور ہر طرح کی بےغیرتی کو ہم نے روا بنا رکھا ہے تو یہاں تک ہی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ لڑکا جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے بہت سارے لفنگے جس کے دوست احباب بھوتے ہیں وہ بھی باقاعدہ اس کے ساتھ گھر میں جاتے ہیں اور ان کے سامنے بھی وہ عورتیں آتی ہیں اور ظاہر ہے وہ عورتیں عام حالت میں نہیں آتی ہیں شادی کی اس مناسبت پر وہ اس قدر بن سمر کر کے آتی ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کبھی انہوں نے اپنے شوہر کے لیے اس طرح کا بناو سگھار نہ کیا کتنی بڑی مغیر کی وہ جو لڑکا جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے سامنے صرف اس کی ساس کا آنا جائز ہے جب اس کا نکاح ہو گیا تو جو اس کی ساس ہے اب اس سے اس کے سامنے اس کی ساس آ سکتی ہے وہ اب محرمات میں سے اس کے علاوہ گھر کی کسی بھی عورت کا اس آدمی کے سامنے آنا یہ جائز نہیں ہے اس لیے میں میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر تنبیح کی جائے اور لوگوں پر حجت قائم کی جائے میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں پر حجت قائم کی جائے ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دیوزیت ہے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو کوئی آپ کو دیوز کہے رہا نہ کہے لیکن آپ اپنے آپ کو خود دیوز کہیں کہ آپ دیوز ہیں کیا آپ اس بات کو گوارہ کریں گے لہٰذا میں گزارش کروں گا تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے تمام مسلمان بہنوں سے کہ شادی بیاہ کی اس مبارک موٹے کو آپ اس طرح سے شریعت اور شریعت کے احکام کی دھجیاں اٹھانے کیلئے استعمال نہ کریں آپ کے اندر غیرت ہونی چاہیے اپنی عزت اور عزت کی حفاظت کیجئے شادی بیاہ کا مقصد عزت اور عزت کی حفاظت ہے اور اسی عزت اور عزت کو شادی بیاہ کی اس مبارک پر مت یقوائیے موسیقی